آج کے سبق میں سورة الطارق کی تکمیل کی جائے گی آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چونکہ ساکن ہے اس لیے اس کی صفتیں قلقلہ ادا کریں گے راہ کی اوپر زبر ہے اس کو پرپڑیں گے اب یہاں اس راہ کو دیکھئے کہ اگر تو اس کو آگے ملائیں گے پھر راہ کی اوپر پیش ہونے کی وجہ سے راہ پر ہوگا لیکن جب وقف کر رہے ہیں تو چونکہ راہ ساکن ہو جائے گا پیچھے زیر ہے اس صورت میں راہ باریک ہوگا یوم توبن السرائل یوم توبن السرائل فما لہو فما لہو من قوت ولا ناصر من قوت ولا ناصر یہاں نون پر ہم اخفا کریں گے ایک علف کے برابر آواز چھہرے گی قوف کو پرپڑیں گے یہاں تنمین کی بات ضوح ہے ادغام بغنہ ہوگا ولا ناصر یہاں راہ باریک پڑھا جائے گا من قوت ولا ناصر من قوت ولا ناصر والسمائی والسمائی مدد متصل ہے لہذا پانچ حرکات لمبا کریں گے والسمائی والسمائی ذات الوجع ذات الوجع یہ راپر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے جیم ساکن ہے اس کی صفتیں قلقلادہ کریں گے اور عین ساکن ہو جائے گا لیکن اگر ملانا چاہیں تو پھر ذات الوجعی والارضی ہوگا زید پھر پڑھیں گے ذات الوجع ذات الوجعی والارضی والارضی راپر ہوگا والارضی والارضی ذات الصدعی ذات الصدعی ذات الصدعی ناک میں آواز سہرائیں گے ایک علیف کی برابر اس لیے کہ نون مشردت ہے انہو لقول فصل یہاں لام کی اوپر دو پشتنمین ہے یہاں اخفا ہوگا چونکہ آگے فا حروف اخفا میں سے ہے لام ساکن ہے وقت کی صورت میں اگر اس آیت کو اگلی آیت سے ملانا چاہیں تو پھر فصل وما ادغام گننے کے ساتھ ہوگا لقول فصل لقول فصل وما هو بالحزل وما هو بالحزل وما هو بالحزل انہم یکیدون انہم یکیدون نون ترخولنا انہم یکیدون انہم یکیدون قیدہ قیدہ اب یہ وقت کی صورت میں قیدہ پڑھیں گے لیکن ملانا چاہیں تو پھر قیدان وعقیدو ادغام ہوگا گننے کے ساتھ وَا أَكِيدُ قَيْدَا وَا أَكِيدُ قَيْدَا وَا أَكِيدُ قَيْدَا وَا أَكِيدُ قَيْدَا یہاں دو علامتیں ہیں جائز بھی ہے اور سلے کا مطلب ہے کہ ملائیں لیکن چونکہ آیت ختم ہوتی ہے آپ وقت کر سکتے ہیں اور ملانا بھی چاہیں تو پھر قیدان اخفاء کر کے آپ ملائیں فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ یہ راہ باریک ہوگا اس لیے کہ نیچے زیر ہے فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَایْدَا اَمْحِلْهُمْ رُوَایْدَا یہ میم ساکن ہے اس کے بعد ہا ہے یہ بھی میم ساکن بعد میں راہ ہے میم ساکن کا آپ قائدہ پڑ چکے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو وہاں میم کے بعد با ہو تو اخفا کرتے ہیں میم کے بعد میم آ جائے تو اتغام کرتے ہیں بقیہ 26 حروف میں سے کوئی بھی اگر آ جائے تو میم پر اظہار شفوی ہوتا ہے ہم لمبا نہیں کریں گے ام اسی طرح ہم اللہ کے اوپر پیش اس کو پر پڑیں گے اور ویدہ پڑا جائے گا ام ہل ہم رو ویدہ ام ہل ہم رو ویدہ